ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زائی کا ہے ڈیلی میں میں آج بناؤں گی بڑے کے گوشکش سیکھ کواب کی ریسپی اور آئی ہوپ آپ کے ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہ بہت ہی سمپل ہے سیکھ کے کواب بنانا تو چلیے سیکھ کے کواب کی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھیں سیکھ کے کواب بنانے کے لیے میں نے آپ میں ہاف کے جی کیمہ لیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے پیسا ہوا کیمہ لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ہم سیکھ کے کواب بنائیں گے تو چلیے کیمہ کو کر دیتے ہیں ایک سائیڈ اور بھی میں نے یہاں باقی کی انگریڈنٹس لیے ہیں کیمہ اچھے سے کوٹا ہوا ہونا چاہیے تو دیکھیں میں نے ایک مکسر جار لیا ہے اس کے اندر میں دو پیاز کو سلائسز میں کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی اور پیاز کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے دو فل سائز کی پیاز لیے ہیں میں نے اور ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو پیاز کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کواب کے لیے اور اب میں نے اس میں کیمہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور میں آپ کے تین کٹی بھی ہری مرچے ایڈ کروں گی تین سے چار کٹی بھی ہری مرچے ہیں اور ایک ہاف پیاز کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ کچھ مسائلے بھی لیے ہیں جیسے ون ٹی سپون نمک لیا ہے نمک یہ ہاف ٹی سپون ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ہاں پہ کالی مرچ پاورڈر لیا ہے اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے بھونہ ہوئے زیرے کا پاورڈر لیا ہے اور یہ میں نے گھر پہ ہی زیرے کو بھون کے ایڈ کر لیا ہے اس کا پاورڈر بنا کے تو اس سارے مسائلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو ان کو ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں سوچریو مکسر جار میں اچھے سے ایڈ ہو جائیں سارے مسائلے ایڈ کر کے ہمیں اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کیا ہے لیکن یہ اچھے سے ساری جو مسائلے ہیں اس میں مکس نہیں ہو پائیں تو مسائلوں کو ہم اچھے سے مکس کر لی رہے ہیں پہلے بہت ہی سمپل ہے تو دیکھیں مسائلوں کو میں نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے بیشن کو پہلے میں نے روشٹ کر لیا ہے ایک توے پہ اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بھونے وے چنے ہیں تو آپ اس کو بھی یہاں پہ گرائنڈ کر کے اس کا بھی پورڈر بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہو لیکن میرے پاس بھونے وے چنے نہیں تھے تو میں نے یہاں پہ جو گھر پہ بیشن تھا بیشن کو اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب کواب کے لیے تیار ہو گیا ہے یہ اور اب بس کواب تیار کرنے ہیں مجھے تو سب سے پہلے میں اس پہ ون ٹی سپون آئل آئٹ کر دوں گی اوئل سے کیا ہوتا ہے نا کواب اندر تک سوفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور اب میں نے یہاں پہ سیکھ لے لیے کواب بنانے کے لیے تو اگر آپ کے پاس کواب والی سیکھ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ پینسل کا بھی ہوس کر سکتے ہیں یا پھر آپ شامی کواب کی طرح راؤنڈ شیپ میں بھی کواب بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سیکھ والے کواب بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل ہوتا ہے بس میں نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے اتنا وہ لیا ہے کیمہ لیا ہے اور اسے بہت ہی آسانی سے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بہت ہی آسانی سے ہم اس میں سے سیکھ میں سے نکال لیں گے کواب کو تو دیکھیں بہت ہی آسان ہے کواب بنانا میں آپ کو ایک کواب اور بنا کے دکھا دے رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ ٹو ٹی سپون کے اتنا کیمہ لے لیں یعنی مکسچر لے لیں اور اس کے بعد اس کو آرام سے اس میں انسٹ کر دیں اور پریس کر دیں اس کو بہت ہی آسانی سے کواب بن جائے گا تو دیکھیں کواب جو ہے تھوڑا اوپر سے بھی ٹھیک کرنا پڑے گا ہاں تو دیکھ کواب جو ہے بلکل آرام سے بن گیا ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی تو ایسے ہی میں باقی یہ کواب بھی سارے بنانے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں نے اب یہاں پہ آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تو آپ کو آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ گرم آئل میں کواب ایٹ کریں گے تو کواب جو ہیں بہت جلدی سے اوپر سے جل جائیں گے اور اچھے سے اندر تک نہیں سکھ پائیں گے تو اس لئے میں اس کو میڈیم ہیٹ آئل میں ایٹ کر رہی ہوں میڈیم ہیٹ آئل میں کیا ہوتا ہے کہ جو کواب ہے اندر تک اچھے سے سکھ جائیں گے تو دیکھیں میں نے کواب کو یہاں پر بہت اچھے سے سکھ لیا ہے اور یہ اندر تک اچھے سے فرائی ہو گئے اور ابھی ہمیں اس کو اور فرائی کرنا ہے اور اس طرح کسی اس کو پلٹتے رہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کواب بہت دلیشس سے بن کے ریڈی ہو رہے ہیں اور اب میں ان کو نکال لوں گی اور باقی کے کواب بھی ہمیں ایسے ہی بنا لینے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کی فلم کو میں نے آف کر دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو سو مچ موسیقی موسیقی